اور موڈی 2.0 سرکار کے ایک سال پوری ہونے پر کانگریس کی راشتری پر وقت داراندیب سرجیوالا سحید کانگریس اوبادیکش راہل گاندی کی کیندو سرکار پر اٹھا گئے سوالوں پر ہریڈا کے کیابنٹ منتری ملچن شرمہ نے کرا را جواب دیا کیابنٹ منتری ملچن شرمہ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کورونا کال میں سنگرمن رکھنے کے لیے بھارت میں جو کام ہوا وہ سرانیاں ہیں امریکہ سپین اٹھلی جیسے ملک بھی وہ نہیں کر پائے ایسے میں چین کے مقابلے بھارت میں موت کے آنکھیں بڑھ جانے جیسے سوال پوچھنے والے اپنی گیرے بام میں چھانکیں وہ کیا کر سکتے تھے ہریڑا سرکار میں پریون منتری اور کھرن منتری سے ایکسکلوسف بات چیت کیا ہمارے صحیح ہوگی دنود لامبانے موڈی 2.0 سرکار کو ایک سال پورا ہو چکا ہے بی جے پی کے تمام جنیتہ ہیں وہ تاریف کر رہے ہیں لیکن کانگریس نے سوال اٹھانے شروع کر دی ہیں کانگریس کے راشتے پر وقتہ ردیب سرجے والا نے کہا ہے کہ کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے بے حال رہا ہے اور ان تمام طرح کے مددوں کو لے کر کیبنیٹ منتری مولچن شرمہ جی ہمارے ساتھے منتری جی ہردیب سرجے والا کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار بیکار رہی اور چھے کے چھے سال بیکار رہے ہیں ہر برک کو پریشان کیا ہے اس موڈی کال میں نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ موڈی کے نیترتم میں یہ اتیار سے پھینسنا ہے اور موڈی نے جو چھے سال میں جو کام کیا ہے کسی چھپا نہیں ہے کانگریس کے مطر کیا کہتے کیا نہیں کہتے یہ کانگریس کی پرانی پرمپرا ہے ان کے دیش کی آجادی سے لے کے کانگریس کا شاچن رہا وہ اپنے تیت کو یاد کریں اور موڈی کے چھے سال میں وہ اتیار سے پھینسلے کسان کا مجدور کا ویپاری کا ہر چھترم بیکار سوا ہے اور ساری دنیا کہتے ہیں کانگریس کیا گئیں گے ہر آدمی کہتا ہے مجدور کہتا ہے ویپاری کہتا ہے کسان کہتا ہے کہ ہریان پوری دیش میں اتیار سے پھینسلے اتیار سے پھینس ہوا ہے یا فلائیور کی یا روڈ کی بات کریں یا دیکھو تین سو ستر کی بات کریں پیتیس ایک کی بات کریں تین طلاق کی بات کریں اپنا جو جتنا بھی یا کسانوں کی منافع کی ان کی بات کریں آج کوئی چھتر ایسا نہیں جس میں موڈی جی نے احتیاسی پھینسے نہ لی ہو اور دیش اور پردیش میں احتیاسی پھینسے نہ لی ہو کانگریس کی برائی سے علاقہ کر ایک بات دیکھی جائے تو موڈی سرکار کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ جو موت کا آکڑا ہے وہ چین سے زیادہ ہو چکا ہے پورے دیش میں اور اس کو پوری طرح سے ڈھنگ سینڈل نہیں کر پائی موڈی سرکار کیونکہ ایک سال کے اس کاریکال میں جو نئی سرکار بنی ہے یہ بھی تو آتا ہے کانگریس کے لوگوں کو چائنا تو دیکھتا ہے کانگریس کے لوگوں کو امریکہ نہیں دیکھتا کانگریس کو سپرین نہیں دیکھتا اٹلی نہیں دیکھتی کانگریس کو دوسرے رسیہ نہیں دیکھتا جو دیش جس چائنا کی کوئی پتہ نہیں کتنی ملے کتنی جندے کہاں سے شروعا تھی وہ تو کانگریس کے لوگوں گیان ہیں اور ساری دنیا میں جو موڈی جی کا احتیاس ہے جو فیصلہ تھا اور موڈی جی نے دیش اور پردیش کو جس طرح ہینڈل کر آیا یہ تعریف ہے کابل جہاں ایک سو پیتیس کورڑ پاپولیشن کا دیش چائنا کے بعد دوسرا اور چھتر پھل کے حساب سے پہلا دیش اس جیسے دیش کو جو کابو کر آیا اس بات کی موڈی جی کو بہت بدھائی بہت ہوا رہا ہے راہل گانی کہتے ہیں جب لوگ ڈاؤن لگا دیا جب بہت کم سنخیاں میں مریض تھے اور اب سنخیاں زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دی جارہی ہے راہل کیا کہتا ہے راہل کا ممی کیا کہتی ہے راہل کا سرجے والا کہتا ہے پہلے لوگ ڈاؤن اپنے کانگریشن لگا نہیں ان کا کون کیا بولتا ہے کون کیا بولتا ہے پردیش میں پردیش کا مکھیا کیا بولتا ہے سریجا کیا بولتی ہے رنڈیب کیا بولتا ہے پہلے تو اپنی بات کریں آپ جب تیز جب انہیں ساٹھ سال پیسٹھ سال دیش میں راج کرے یہ بتایا نا کون سے پیسل ہیں یہ بتایا نا دس سال اپنے پیچھے سرکار رہی کون سے کسان کے ملدور کے کسمیر کی دھارہ ہم سنا کرتے تھے کسمیر پہ کسمیر ہمارا ہے تین طلاب کی بات ہم سنا کرتے تھے وہ پیسرہ کبھی کسمیر پیتی سے کا جو کانون بنا ہے یہ سب سنا کرتے تھے کبھی کلپنا نہیں تھی اس طرح کبھی ہوگا دیش کا پردھان منتری کوئی پیدا ہوگا اور ہم نے آج جو سپنے دیکھا کل جو سوچا بھی نہیں تھا وہ پوری طرح سب تبدیل ہوئے اور سب کانون بنا ہے آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں موڈی نے احتیاسی کام کرے اور کورانا جیسی بیماری ویس کی بیماری ہے پوری دنیا اس سے تبھائی ہے سب لوگ کے کانگریس کے لوگوں کو کام نہیں ہے سمیتے شام تک بیان دے کے گھر میں گھوچ جانا ارے تم جنتا کے بھی تر جاتے ہو آج دیش کا ہر لاغے سب لوگ لگے ہوئے کوئی پارٹی میں یہ نہیں کہتا پارٹی پارٹیکس کا وقت نہیں ہے سمیہ بھی نہیں ہے ان کو تو بولنا ہم نہیں چاہیے ان کا تو ارے تمہیں ساٹھ سال بولتے ساری دنیا کی تباہی ہے چارہ طرف ہاہ کار مچا ہوا ہے اور کانگریس کے مطروں کو لوگوں کے ایک بیان بیٹھ جاتے ہیں دیکھے چل جاتے ہیں یہ بتا دو کیا کرنا ہے سونیا جی بتا دو نا کیا کرنا ہے رہول بتا دے کیا کرنا ہے جو موڈی جی نے کرا ہے وہ احتیاسک اپنے نینڈلی ہیں احتیاسک ان کے فینسے لے ہیں ایک سال کا احتیاسک سال رہا ہے اور کورونا جیسی بیماری کو جس طرح آج رکاوری لیٹھ دیکھیں آج لوگ کے کانٹور کرنا ایک سو پیتیس کروڑ لوگوں کو یہ بہت بڑی بات ہے ایک آخری سوال پچار پسار کی جو آپ کی سینٹر بی جی پی ہے وہاں سے تمام نیتیاں بنی تھی تو اس کو لے کر کیا ہے لوگوں کے بیٹھ جانا ہے لیکن کورونا میں کیسے جائیں گے ایک سال کے کام کاج کو لے کر اس کی کتنی تیاریاں ہیں آپ لوگ کی جو بھی کورونا کی جو بھی کورونا کے کانون جو نے بنایا ہے اسی حالات کو ہم دیکھتے ہوئے ہم دو دو آدمی جائیں گے ہم بودھ پہ جائیں گے کیندر و پردیس کی ہر رہنیتی کو بتائیں گے لوگوں بھی ڈسٹنس بنا کر رکھیں گے اور لوگوں سے دور ہی بنا کر رکھیں گے ویڈیو کانٹرینس ہے اپنی موائل کے دوارہ ہے دوسرے بھی اپنی موائل سے کانفرینس کر کے ہم کریں گے سارے سارے تو پریبن منتری مولچن شرما نے کانگریس سے سوال اٹھانے والے تمام لوگوں کو بڑا تیخا سا جواب دیا ہے کہ راحل گاندی خود کیا کہتے ہیں ان کے پریوار کے سدس سے اور ان کے جو نیتا ہے اندیب سرجے والا وہ کیا کہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کورونا کال سے لے کر موڈی سرکار کا ان کا سابطہ اور پر کہنا ہے کہ وہ کام کیے ہیں جو کانگریس اپنے پچاس ساٹھ سال کے ساشن میں کبھی کرنے کی ہمت نہ جھٹا پاتی پریدہ واس سے وینود لامبہ ٹوٹل نیوز